اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں اپنے گھروں میں ہوں گے سیف ہوں گے اور اپنے بچوں کا اپنے گھر والوں کا بہت بہت خیار رکھ رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو صحت اندرستی دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے آمین سمامی آج میں بنانے جاری ہوں دوج لے بھی ہوں اور دوج لے گئے میں نے ایک گلاس اور اس کو واینہ نے دیتی ہے آج چونکہ تھنڈ ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے تو میں نے سوچا چلی رمضان بھی ہے تو یہ دو الیچیں اس میں میں ڈاگوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوس جلیبی آپ گرم کھائیں تھنڈا کھائیں دونوں صوتوں میں اچھا ہے افتاری کے بعد کھائیں سہری میں کھائیں جن لوگوں کے گھر میں پھینیاں نہیں ہوتی یا جلیبیاں بچ جاتی ہیں کیونکہ میں نے اس کی ویڈیو ڈالی ہے یوٹیوب پر اور اب میں اس کو توڑ کے جلیبیوں کو جو بچ گئی ہے میں ان کو ڈال کے اس کو توڑ کے اور پھر میں ڈال دیوں اس میں روت کو بس ایک بوائل آنے دیں گے روت کو اچھا سا بوائل آگیا ہے اب میں نے یہ جو جلیبیاں بیچ میں سے دو دو تین تین پیس کر لیاں اور اس کو اس میں ڈال دیں گے اور دو جلیبی میں یہ کوئی خاص وہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک پوڈ ڈالنی ہے یا آپ نے ایک کلو ڈالنی ہے کیونکہ اب اس کو ہم بوائل نہیں کریں گے دودھ اُبل چکا ہے اب میں کیا کرنا ہے فلیم کو آف کر دینا ہے اور یہ اچھے سے ہو جائیں گے خود ہی سوگی ہو جائیں گے خود ہی ملائم سی ہو جائیں گے اس کو دو جلیبی کے کھانے کے بہت سا فبائد ہے دماغ کو تیز کرتی ہے نظر کو تیز کرتی ہے اور اسابی کمزوری کو دور کرتی ہے اور جسمانی مختلف دردوں کو دور کرتی ہے کہتے ہیں نا پہلوان جو ہیں وہ جلیبیاں کھاتے ہیں دو جلیبیاں کھاتے ہیں تو وہ اسی لئے پہلوان کہلاتے ہیں تو ہم بھی آج طاقت کا خزانہ اپنے گھر میں ہم نے جیبیاں بنائی تھی تو ہم نے اس میں ڈال دیں ہیں تو مان کے چلیں تو ایک پیالی یا ایک کٹوری جلیبیاں آٹھ سے دس جلیبیاں اور میں نے ان کو بیج میں سے طول لیا اور بس اب اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے آپ کو اگر سردی لگتی ہے تو اسے گنگنا کھائیں یعنی نیم گروہ کھائیں تو یہ تھکاوت آپ کی دور کر دیں گی نظر کے لئے بہترین ہوں گی اور نیم بہت اچھی ہی آئے گی گردن میں درد ہے پٹھو میں درد ہے اس کے لئے بہتر اچھی ہے کبز کو دور کرتی ہے بہترین ہی اس کے فوائد اگر میں گرنے لگی تو یہ جلیبیاں یہیں پہ خوشک ہو جائیں گی اب ہم فلیم آف کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب انہیں جب یہ مکس ہو جائیں ہی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ تکنی ملائم ہے کیونکہ ہم نے جلیبیوں کو نہیں پکانا اس کا جتنا بھی رس ہے اور چینی بھی نہیں اس میں ڈال لی نہ ہی زیادہ پکانا ہے ایک گوبال دودھ میں آئے تو اسے توڑ کے ڈال دیں بس اور اسے دس سے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں آدھے گھنٹے کے لئے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں اور یہ دیکھیں پھر یہ خود ہی ملائم ہونا شروع ہو جائیں گی یہ دیکھیں خود ہی نرم ہو جائیں یہ فکول کے بڑی بڑی سی ہو جائیں گی تو بس یہ اس کی ٹپ ہے اور اس میں کوئی اسی بات نہیں اور اب جب یہ تھوڑی سی مکس ہو جائیں اچھے سے یہ دیکھیں گاڑی ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی پھر میں آپ سے شیئر کروں اب جلیبیوں کو تھنڈی ہو گئی ہیں اور اس میں ایک کٹرہ کیونکہ کیونکہ میٹھا ہے تو اس کو میٹھے کی طرح ہی ہم نے کھانا ہے اور پیش کرنا ہے تو یہ آپ چاہے سیری میں کھائیں چاہے رات کو سوتے ہوئے اگر یہ بیسٹ تو یہ ہی ہے کہ آپ رات کو اس کو نماز طرح بھیوں سے فارغ ہو کے اور اپنا ہی آپ رات کو کھائیں اور یہ دیکھیں اب ہم اس کو شیئر کریں گے آپ سے اور یہ دیکھیں زبرتز سیبو جلیبیاں تیار ہیں دیکھیں کپنی گاڑی ہو گئی یہ جتنی ٹھنڈی ہوں گی اگر آپ کو بہت ٹھنڈی کھانی ہے تو فریج میں رکھ دیجئے ٹھنڈی ہونے کے بعد اور گرم کھانی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ گرم کھائیں اگر پتھوں میں درد ہے اور دھڑکن تیز ہے دل کی تو یہ آپ سوتے ہوئے کھائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا لیکن چینی نہیں ڈالنی جلیبیاں میں اپنے ہی شیرہ کافی ہے اسی کے ساتھ چاہتیوں کہ پلیز مجھے سبسکرائب کریں شیئر کریں اور میری یہ جو دور جلیبی ریسپی ہے اس کو لائک کرنا نہ بھولیں اجازت چاہتیوں اللہ حافظ